السلام علیکم ویورز میں ہوں محمد سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں The All Rounders ویورز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ روبکس کیوب کو سالف کیسے کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی روبکس کیوب کے بارے میں ہی ہے لیکن آج میں آپ کو جو بگنرز میتھڈ ہے یعنی کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بگنرز میتھڈ سیکھا تھا جس سے روبکس کیوب سالف کی تھی یہ سب سے آسان میتھڈ ہے تو اس لئے سے بگنرز میتھڈ کہتے ہیں کہ شروع شروع میں لوگ اسی سے سالف کیا کرتے ہیں تو جو بگنرز میتھڈ ہے اس کو تیزی سے سالف کرنے کی کچھ ٹپس ان ٹرکس بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کی جو سپیڈ ہے وہ کافی زیادہ بڑھنے والی ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ویورز جو روبکس کیوبے وہ اب سکرامبل ہو چکا ہے تو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں سیون سٹیپس ان کے تھرو اس کو سالف کرنا سیکھا تھا تو آرٹ میں ہر ایک سٹیپ کے آپ کو کچھ ٹپس ان ٹرکس بتانے جا رہا ہوں فرسٹ ٹپ وائٹ کروس ہم جو وائٹ کروس ہے وہ اس طرح کا کچھ بناتے ہیں اور وہ اس طرح بناتے ہیں کہ یہ جو ایجز ہیں ایج ایک تو وائٹ کلر ہوتا ہے نا ایج میں ہی جو وائٹ کلر ایجز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا کلر ہوتا ہے وہ اپنے سینٹر پیچھ سے میچ ہوتا ہے یہ اس طرح ایسے ایسے ٹھیک ہے تو اس کے ہم نے یہ طریقہ سیکھا تھا کہ پہلے ہم یلو کے ایرد گرد وائٹ کے ایجز لگاتے ہیں اور ایک ڈیزی بناتے ہیں اس کو ڈیزی کہتے ہیں ڈیزی اصل میں ایک پھول ہے جو اندر سے یہاں سے یلو ہوتا ہے اور ایرد گرد اس کی جو پیٹلز ہوتے ہیں وہ وائٹ ہوتے ہیں تو ہم یہ بناتے ہیں پھر اس طرح کچھ ہوا ہوتا ہے رکھیں ایک سیکنڈ میں سکرامبل کر کے پھر شاپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس طرح ایجز لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ ان کو اس کے ساتھ جو ان کے سینٹر پیسز ہوتے ہیں ان کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور دو دفعہ گھما کے نیچے بیجتے جاتے ہیں ابھی ایک لگ گیا پھر دوسرا پھر یہ تیسرا اسی طرح چوتھا بھی ہم بیج دیتے ہیں تو ایک وائٹ ٹواز بہت اچھی طرح بن جاتا ہے تو اس میں اچھی بلی موز بھی لگتی ہیں اور ٹائم بھی لگتا ہے کہ پہلے آپ اوپر بناو پھر آپ نیچے بیجو اس کو تو میں آپ کو آج ایک ایڈوانس کراس بنانے کا میٹھڈ بتانے والا ہوں جس سے آپ کا کراس بہت جلدی بن جائے گا اور تھوڑے ٹائم بھی بن جائے گا تو ویورز اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو وائٹ کی ایجز پیسز ہیں وہ اس طرح لگیں کہ جو دوسرا کلر ہے وہ اپنے سینٹر پیسز کے ساتھ میچ ہو تو ہم ان کو اس ترتیب سے یہ لگا دیں گے کہ وہ اپنے سینٹر پیسز ساتھ خود میچ ہو جائیں گے وہ کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہم جیلو کو اوپر رکھیں گے اور وائٹ کو نیچے ٹھیک ہے اب ہم کلر سکیم نوٹ کریں گے کہ جو ان کے درمیان جو ایجز پیسزہ آر ان کی کلر سکیم کیا ہے سب سے پہلے بلو ٹھیک ہے بی اس کو ہم بی سے رپریزنٹ کریں گے اب اس سے آگے چلے تو آر یعنی کے ریڈ ہے ٹھیک ہے بی آر آگے ہے گرین یعنی کے جی اور اس سے آگے ہے آرینج یعنی کے او یعنی کے بی آر جی او یہ ہے ہماری کلر سکیم تو اس کے حساب سے ہم یہ کریں گے کہ ایجز جو ہے ان کو پہلے ٹاپ لیئر میں ہم ڈھونیں گے کہ کونسا بی والا ایج ہے یعنی کے جس میں بلو ہے یہ گرین ہے یہ آرینج ہے ٹاپ لیئر میں کوئی بھی ایج نہیں ہے جس میں بلو اور وائٹ ہو تو ہم پھر مڈل لیئر میں دیکھیں گے اچھا یہ آگئی مڈل لیئر اب اس میں یہ تو ریڈ ہے مڈل لیئر میں بھی نہیں ہے اس کے یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ نجلی لیئر میں لگاو ہے تو دیکھتے ہیں کہاں لگاو ہے وہ یہ لگاو ہے ٹھیک ہے اب یہ پہلے سے لگاو آئے تو بہت اچھی بات ہے ہمارا ایک پیس پہلے سے لگاو ہے تو ہم اسی کو دیکھ کر آگے چلیں گے یہ ہمارا بی لگاو ہے اب ہم R ڈون لیں گے R یہاں نہیں ہے یہ رہا middle layer میں اب ہم اس کو یہاں لے آئے اب ہم اس کے right side پہ جو ساتھ والا ہے اس slot میں اس کو put کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب B R G O یعنی کہ Green Green ہمیں ملا ہم اس سے اگلی جگہ پر اس کو یہاں پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے B R G آگے O رہ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے O جو ہے وہ top layer میں نہیں ہے یعنی کہ middle layer میں ہے یا down layer میں تو یہ middle layer میں ہے ہم اس کو ایسے ادھر بھیج دیں گے ٹھیک ہو گیا تو آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تو یہ اپنے ایج پیسے سے بلکل ٹھیک طرح سے میچ ہوا ہے B R G O لیکن کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ یہ جو یہ والے اس طرح گھومے ہوئے ہوتے ہیں تو اب بس کسی ایک کو میچ کریے گا اگر آپ کی کلر سکیم جو ہے وہ ٹھیک ہوئی تو یہ بلکل ٹھیک جگہ اپنی جگہ لگ جائے گا اچھا ویورز اس میں ایک یہ سیچویشن آتی ہے کہ آپ کا جو ایج پیسے وہ اس طرح ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ دو دا وہ گھما کے اسے نیسے بھیجیں تو وہ لگ تو جاتا ہے پر اس کو ابھی فلپ ہونا ہوتا ہے یعنی اس کو ادھر اور اس کو ادھر آنا ہوتا ہے تو آپ ایسا کیا کریں کہ اس کے لئے بلکل فکر نہ کیا کریں اس طرح لگا دیا کریں اور آخر میں میں آپ بھی آپ کو بتاتا ہوں کیسے فلپ کرنا ہے یہ بھی اسی طرح لگا ہوئے ٹھیک ہے اب ہم نے جس کو فلپ کرنا ہے اس کو اپنے سامنے رکھیں گے اور ایک دفعہ یہ جو فرنٹ لیئر ہے اس کو انٹی کلاک ویس گھمائیں گے پھر یہ جو میڈل لیئر ہے اب آپ اس کی طرف دھیان رکھیں گے یہ کہاں جا رہا ہے میڈل لیئر جو ہے اس کو ایک دفعہ لیف سائٹ پہ گھمائیں گے اور اس کو نیچے بھیج دیں گے تو یہ ٹھیک جگر طرح سے لگ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے سامنے رکھا فرنٹ لیئر کو ایک دفعہ گھمائیا اب صرف میڈل لیئر کو گھمائیں تب بھی ٹھیک ہے دونوں اوپر والی لیئر اس کو گھمائیں تو تب بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے گھمائ دیا یہ ادھر آگیا اور ہم نیچے لگا دیں گے تو یہ بہت آسان ہے کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں ہے جو آپ کے مشکل ہو آپ کو تو اب ایسے گھمائ کے ہم نے کیا تو یہ ہمارا پلس جو ہے بہت جلدی یہ بن جاتا ہے یعنی کہ جو وہ پچھلا میٹھڈ ہے اس سے کافی جلدی یہ بنتا ہے اور کافی آسان بھی ہے بس آپ کو کلر سکیم نوٹ کرنی ہے ویورز لاسٹ ویڈیو میں میں نے ایک پوائنٹ مس کر دیا تھا کہ میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ وائٹ کا کراس بناتے ہیں ہم ہر کلر کا کراس بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے وائٹ کا کراس بنانے کے لیے جیلو کو استعمال کیا لیکن ہم نے جیلو کو ہی استعمال کرنا ہے اگر ہم وائٹ کا کراس بنائیں گے اگر جیلو کو بنانا ہے تو ہم وائٹ کو استعمال کریں گے کیونکہ یہ دونوں اپوزٹ کلرز ہیں یہ ادھر ہے اس کے بلکل پچھلی سائٹ یہ ہے یلو یعنی کہ بلکل اپوزٹ ہیں یہ دونوں دونوں اپوزٹ کلرز کو آپ استعمال کر کے کر سکتے ہیں جیسے گرین کے اپوزٹ ہے بلو اس دونوں کو کر سکتے ہیں اورنج کا اپوزٹ ہے ریڈ ریڈ کا بنانا ہے تو اورنج کو استعمال کر لیں اورنج کا بنانا ہے تو ریڈ کو استعمال کر لیں یا اگر آپ ایڈوانس پروس یہ والا میتھڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی حل ہے کہ ہر ایک کی کلر سکیم جو ہے وہ آپ یاد کرنے اور وہ بہت آسان ہے آپ کو یاد ہو جاتی ہے تو ویورز یہ تھا ہمارا پہلا سٹیپ جس میں آپ کو میں نے کروس بنانا سکھایا ایک ایڈوانس میتھڈ سے اب سیکنڈ سٹیپ کی ہے کہ ہم کورنر پیسیز کو ادھر پٹ کر دیتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر تاکہ ہمارا وائٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ والی جو لیئر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح ہوگا تو ویورز یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ وائٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور یہ والی بھی لیئر ہو جاتی ہے اپنے سینٹر پیسیز کے ساتھ میچ یہ بھی یہ بھی یعنی ایک ایک لیئر جو ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کی میں آپ کو ٹپس این ٹرکس اب بتانے جا رہا ہوں اچھا بھی پھر سے میں نے کروس ہی صرف بنایا ہے لیئر جو ہے وہ بھی سولپ نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دولوں سینٹر پیسیز کے درمیان لاتے ہیں جو کہ ایک کورن ہوتا ہے جو وائٹ کا وہ ڈھونٹے ہیں ہم اور اس کے جو ساتھ والے دو کوریز ہوتے ہیں ان کو ان کی سینٹر پیسیز کے درمیان ادھر لے آتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کورنر نے یہاں پہ جانا ہے اور اس طرح جانا ہے کہ یہاں پہ گرین آجا ادھر اور یہاں پہ اورنج اب اس کے لیے سیچویشنز آتی ہیں تین ٹھیک ہے پہلے سیچویشن یہ ہے کہ وائٹ جو ہے وہ آپ کے رائٹ سائٹ پہ ہو اگر رائٹ سائٹ پہ ہے تو بہت اچھی بات ہے کیوں آپ ایک دفعہ یہ رائٹی ایل کہتے ہیں اس کو یہ جو آر اپ یو لیفٹ آر ڈاؤن یو رائٹ ٹھیک ہے اسے رائٹی ایل کہتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں اس کو رائٹی ایلی کہوں گا یہ جو اب آپ کرتے ہیں ایک سیکنڈ رکھیں اگر یہ رائٹ پہ ہو تو ایک دفعہ آپ رائٹی ایل لگائیں ٹھیک ہے لیکن اس میں ایک اور ٹپ ہے کہ اگر آر اپ یو لیفٹ آر ڈاؤن اب جب یہ پیس جو وائٹ والا یہ نیچے چلا جاتا ہے اس کو آپ واپس یو کو رائٹ کریں یا پھر نہ کریں ایک ہی بات ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فرض کریں کہ یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے آپ جب لگا رہے ہیں تو اب جب یہ اوپر آگیا ادھر ٹھیک ہے تو اب اس کو کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے کہ جب یہ نیچلی لیئر میں چلا جائے تب ضروری نہیں ہے اس کو واپس پیچھے کرنا لیکن اس سے پہلے رائٹی ایل جو ہے وہ آپ فل لگایا کریں ٹھیک ہے تو یہ ایک لگ گیا ہے اب ہم سیکنڈ کی طرف جاتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہے وائٹ کے ساتھ بلو اور اورنج بلو اورنج یہ رہا ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھیں کہ وائٹ ہماری طرف فیس کا رہا ہے ٹھیک ہے اس طرف ہے تو اب اس کے لئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پانچ دفعہ رائٹی ایل ارگوزرم لگانا پڑے گا تین چار پانچ ٹھیک ہے آپ پانچ دفعہ لگا رہے ہیں یعنی کہ رائٹی ایل میں چار موز ہوتی ہیں یعنی فائی فورزار ٹونٹی آپ ٹونٹی موز لگا رہے ہیں تو میں اگر آپ ایک ایسا طریقہ بتاؤں کہ تین موز میں یہ لگ جائے تو کیا آپ حیران نہیں ہوں گے تین موز کونسی ہیں آپ اس کو رائٹ سائیڈ پہ آپ کی یہ آیاب ہے لیکن آپ اس کو زرہ ٹرن کریں تاکہ یہ آپ کی لیف سائیڈ پہ آ جائے اور یہ لیف لیئر کو آپ یو کو رائٹ کریں اور لیف لیئر کو ڈائن کریں تو یہ لگ جائے گا اور صرف تین موز میں بھائی بیس موز ایسی بندہ لگاتا رہے اور یہ تین موز میں لگ جائے گا یہ بہت زبردست ملے ٹک لگی تھی جب مجھے بھی یہ پتا چلی تھی نیکسٹ ہمارے پاس ہے یہ والا پیس ہے اس میں ہے وائٹ ریڈ اور گرین ٹھیک ہے ریڈ یہ ہے تو یہ گرین ادھر آ گیا اس کو ہم نے لگا دیا اب جو وائٹ ہے وہ اوپر کی طرف ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ رائٹ سائیڈ ہو تو ایک دفعہ لگائیں ادھر آپ کی طرف ہو تو لیف سائیڈ کر کے لگا لیں اب آپ ہو تو اس کے لیے تین دفعہ آئیٹی آئی لگتا ہے ایک دو تین ٹھیک ہو گیا تین دفعہ آئیٹی آئی لگتا ہے لیکن اس میں کتنی لگتی ہے آئیٹی آئیٹی آئی میں چار موز ہوتی ہیں ان کے فور تھریز آئی ٹویل موز آپ کو لگانے پڑتی ہیں تو یہ والا جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس سے صرف آپ کی ایٹ موز لگیں گی ٹھیک ہے آپ آئر کو آپ کرو ٹھیک ہے یو کو ٹو ٹائمز اس طرح لیفٹ سائیڈ کر دو ٹھیک ہے اب آئر کو ڈاؤن کرو اور یہ اس کو پیچھے کر دو تو یہ آپ کی کتنی موز ہوئیں آئر آپ یو ٹو ٹری فور اور فائی موز آپ کی ہو گئیں یہ سکس آئر کو آپ کیا آپ نے یو کو لیفٹ سیون اور آئر کو ڈاؤن ایٹ ایٹ موز میں آپ کا یہ لگ جائے گا تو اگر یہ یہاں ہو اس طرح تو آپ تین دفعہ آئیٹی آئی لگانے کے بجائے اب یہ تین دفعہ میل نے لگایا تھا آپ پس یہ لگا دو یہ والا اس طرح لگا دو تو یہ لگ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب یہ تینوں میں نے آپ کی طرف سیچویشن رکھتی ایک اور سیچویشن میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو کہ بہت ہی مزے کی ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب وہ اس سیچویشن آتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا ویورز کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وائٹ ہے کورنر پیس اسی کے ساتھ اس کا یہ والے جو کلرز ہیں ان کا ایچ پیس بھی یہاں پہ ہی ہے ٹھیک ہے اور ایچ پیس اس طرح کے پیر بنے ہوئے ہیں اوپر بلو جو ہے بلو کے ساتھ میچ ہے اور نیچے جو ریڈ ہے ریڈ کے ساتھ میچ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ مطلب عجیب سا پیر بناواؤ اس طرح کا ٹھیک ہے یہ بھی میچ نہیں ہے یہ بھی میچ نہیں ہے عجیب سا پیر ہو وہ تب آپ نے نہیں کرنا جب صحیح طرح کا پیر بناواؤ خود بخود بن جائے تو آپ نے کیا کرنا میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ اس طرح کا پیر بناواؤ ہو تو آپ اس کو ڈریکٹ اس میں انسائٹ کر دیں ٹھیک ہے اس جگہ پر اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کی سیکنڈ لیئر ہے اس کی ایک موو کم ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ ایسے تو ابھی ایسے ہوا تو آپ ایسے انسائٹ کرتے نا لیکن آپ دیکھو سائٹ ہوگا تو آپ ادھر اپنی فرنٹ سائٹ پر اس کو لائیں گے اور اس کو پٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اگر یہ رائٹ سائٹ پہ ہوتا ہے یعنی کہ ادھر ہوتا تو آپ رائٹ سائٹ پہ اس کو لے جاتے اور اس طرح پٹ کر دیتے لیکن فیل حال یہ لیفٹ سائٹ پہ ہے تو آپ اس کو کیا کروگے ادھر اپنے فرنٹ پہ لاؤگے اس لیئر کو آپ کروگے یہاں پہ اس نے چونکے جانا ہے ادھر ان کے درمیان اس کو آپ کر کے ادھر لگا دوگے تو یہ بھی لگ جائے گا اور یہ بھی اور آپ کا جو سیکنڈیئر اس کا ایک موو جو ہے ایک جو آپ کو پیس ہے وہ پہلے سے لگاوا ہوگا تو یہ بہت مزے کے ٹریک ہے جن لوگوں کو ایف ٹو ایل کا پتہ ہے نا ان کو یہ بہت جلدی سمجھ آگی ہوگی کیونکہ ایف ٹو ایل میں ہم کرتے ہی ہیں وہ کبھی میں آپ کو بات بنتا ہوں گا یہ پیر بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو ادھر رائٹ سائٹ پہ لے جاؤ اور اس طرح کر کے جب آپ پوٹ کرو گے تو یہ بلکل ٹھیک جگہ اپنی جگہ لگ جائے گا تو چلیں اپنے تھرڈ سٹیپ کی طرح بڑھتے ہیں جو کہ ہے میڈل لیئر ویورز تھرڈ سٹیپ میں ہم نے کہا کیا تھا یہ جو میڈل لیئر ہے اس کے جو ایجز ہیں وہ سہی سہی پوٹ کر دیا تھے اور یہ سیکنڈ لیئر جو ہماری کمپلیٹ ہو جگئی تھی یعنی کہ دونوں لیئر تو اب میں اس کے آپ کو ٹپس این ٹکس بتاتا ہوں اچھا ویورز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ لیئر ابھی سوالو نہیں ہوئی ٹھیک ہے تو اب اس میں پہلے جو ٹپ ہے وہ بڑی سادی سی ہے کہ آپ نے ان کو وہ خود بھی سمجھ آگئی لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ پہلال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والا پیس جو ہے اس کو میں نے انسائٹ کرنا اپنے سی جگہ پر آپ دیکھتے ہو یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو آپ ویسے تو یہ اترین اس کو میچ کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں اس نے ادھر جانا تو اس کو ادھر بھیجیتے ہیں تو آپ پہلے خور کرو کہ یہاں پہ یہ ہے اگر تو یعنی اس نے جانا ہی یہاں پہ تھا یا آپ نے میچ کیا اس نے لیفت پہ جانا ہے آپ نے اس کو رائٹن بھیجنا تھا یہاں پہ یہ پہلے سے تو ڈریکٹ آپ وہاں سے شروع کر دو الگریتم اور یہ والا اس طرح لگا کے انٹر کر دو تو یہ مطلب بیسک سی ٹریپ میں نے آپ کو دی ہے کہ اب آپ کو خود بھی سمجھ آگئی ہو اچھا نیکس ٹیپ آپ کو جو میں دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جب سالف کر رہے ہیں یہ میڈل لیئر اتنے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک یہ والا پیس جو ہے آپ کتن موس لگاؤ گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات ٹھیک ہے آپ سات موس لگا کر اس کو نکار رہے ہو ٹھیک ہے اب ایک سیکنڈ میں آپ کو اسے سمجھانے کے لیے ایک اور چیز بتاتا اس کو میں واپس ایک سیکنڈ بھیجتا ہوں اب یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ جب یہ والا پیس جو یہاں پر پیس آنا ہے یعنی کہ جو ریڈ اور بلو ہے یہ والا پیس جب آپ کو ادھر اس کو پٹ کرنا ہوگا جب آپ اس کو یہاں پہ لگائیں گے تو ظاہری سے بات ہے یہ آٹومیٹیکلی باہر آ جائے گا یعنی کہ آپ اپنا سٹیپ جاری رکھو کہ آپ اس کو لگاؤ اس کے اندر اب اس کو دیکھیں یہ باہر نکل آیا اور یہ ادھر پہنچ گیا ہے اور یہ خود با خود باہر نکل آیا آپ ایسی اپنی ساتھ موس ظاہر نہ کرو ہاں لاسٹ میں کبھی ایسی ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے باقی سارے جو پیس ہیں وہ سالف کر لیا اور ایک جو پیس ہے وہ یہاں پر کبھی اٹکا ہوتا ہے ہاں اس کو نکالنا تو آپ کو ضروری ہے کیونکہ آپ نے سارے کو کر لیا اور پھر بھی وہ نہیں نکلا تو اس کو آپ نکال لو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب تک باقی سارے نہ ہو جائیں اس کو نکالو نہیں کیونکہ جب اس کی جگہ اس کا اپنا پیس آئے گا تو زاری سے بات ہے وہ نکل جائے گا ویورز اس کے بعد ہے ہمارا فورت سٹیپ چوکی ہے یہ جیلو کروس ٹھیک ہے ہم اوپر جیلو کروس مناتے ہیں اور اس کے لیے میں نے آپ کو سیچویشن جو ہے وہ پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر دی ہیں ایک دور پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں شروع میں ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آتا ہے ایک سیکنڈ میں میں اس کو سرمبل کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو ویورز آپ کے پاس یہ سیچویشن آتی ہے کہ یہ والا جو سائن ہے اس کو میں نے لاس ویڈیو میں الٹا سیون کہا تھا اس کے بعد جب میں نے اس کو ریسرچ کی تو پھر اسے کہتے ہیں لائٹنگ بولٹ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں لائٹنگ بولٹ اس طرح کا تو نہیں ہوتا وہ تو کچھ ایسے ہوتا ہے لیکن پھر بھی چلیں اس لائٹنگ بولٹ میں اس ویڈیو میں کہوں گا یہ جب آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ایک دفعہ اس طرح کرتے ہیں پھر یہ لائن آ جاتی ہے اس کو ویورزنٹل رکھ کے پھر یہ والا کر کے رائٹی ایل والا فورمولا لگاتے ہیں الگوریتم لگاتے ہیں ایک سیکنڈ میں اس کو ذرا پھر سے کرتا ہوں سکرامبل مطلب یہ اس سیچویشن میں اس کو واپس لائے ہوں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو ڈریکٹ پلس میں لے جائیں گی وہ کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اس لیئر کو ایسے ایف لیئر کو کلاؤک پاس گھوماتے تھے ہم نے کیا کرنا ہے ایف کی جو فرنٹ کی دونوں لیئرز ہیں ان دونوں کو گھوماتے ہیں ایسے پھر ہم رائٹی ایل والا ایرگوریتم لگائیں گے اور دونوں لیئرز کو جب پیچھے کریں گے تو ہمارا ڈریکٹ پلس بن جائے گا جب ہمارا پس اندر وہ ایک سینٹر پیس ہی صرف آتا تھا باقی نہ لائٹننگ بولٹ بندہ تھا نہ لائن مدتی تھی نہ پلس تو اس کے لئے ہم کیا کرتے تھے ایک دفعہ لگاتے تھے پھر لائٹنگ بولٹ بندہ تھا دوسری دفعہ لگاتے تھے پھر لائن مدتی تھی تیسری دفعہ لگاتے تھے پھر جا کر پلس بندہ تھا تو اس میں آپ یہ کریں ایک دفعہ یہ والا لے گائیں سینکل ایف والا اس کے بعد یہ لائٹنگ بولٹ آئے گا تو آپ ڈبل کر لیں تو اس سے آپ کا مووز بچیں گے اور ٹائم بچے گا یہ اسی طرح کی ایک ٹپ ہے ویورز جو اس سے اگلا فیفت سٹیپ ہے اس کے میں آپ کو کوئی ٹپ نہیں دینے والا کیونکہ اس پر اتنی ٹپ ہے انہیں آپ کو بس ایجز میچ کرنے اور یہ بہت ہی آسان ہے ایجز میچ کرنا اس کے بعد اپنے بہت سی سیچویشن آپ کے پاس آتی ہیں کہ کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ ایجز میچ کرو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا کیوں بھی سوال ہو جائے کورنرز جو ہے یا فائنل سٹیپ اس کی ضرورت ہی نہ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ سیچویشن آپ کے پاس یہ آتی ہے کہ آپ کا کوئی بھی کورنر اپنی صحیح جگہ پر نہیں ہوتا یہاں پر یہ ایک ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی نہ ہونا تو میں آپ کو یہ ہنٹ دینے والا ہوں کہ کسی بھی ایک کو سامنے رکھ کے آپ نے ایک دفعہ ایلگوریتم لگانا ہے ٹھیک ہے صرف ایک دفعہ آپ نے دو دفعہ نہیں لگانا ایک دفعہ لگائیں گے تو کوئی نہ کوئی ضرور آ جائے گا جیسے کہ اب یہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک آ چکا ہے اب اس کو سامنے رکھ کے ہم ایلگوریتم لگائیں گے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کھینٹ دیتا ہوں کہ یا یہ ایک دفعہ ہوگا یا یہ دو دفعہ ہوگا دو دفعہ میکسیمم آپ دو دفعہ کرتے ہو تو آپ کے جتنے بھی ہیں وہ اپنی صحیح سی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور فائنل سٹیپ کی طرف آپ بڑھ جاتے ہو اب اس میں ہم ایک دفعہ لگائیں گے L up U left R up U right L down U left R down اب ہم اپنے edges جس طرح match کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے آپ نے بس اپنے اس ساتھ والے کو دیکھنا ہے یہ جو ابھی ایک تو ہوا ہوئے نا اس سے ایک نمبر جو ساتھ والا ہے اس کو دیکھنا ہے آپ کو ایک جھلک میں سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہوا یا نہیں یہاں پہ green اور blue تو آپ اسے match نہیں کر رہے اس لیے آپ پھر سے لگاؤ اگر یہ والا نہ ہوا نا تو یعنی یہ باقی بھی نہیں ہوئے پھر سے آپ لگاؤ کہ یہ والا algorithm تو آپ جس طرح match کرو گے edges واپس تو آپ دیکھو گے کہ یہ ہو جائے گا اور دوسری دفعہ کرنے کے بعد آپ direct اپنے final step کی طرف بڑھ جاؤ اچھا اب اس میں میں آپ کو ایک اور tip دیتا ہوں اچھا ابھی پھر سے میرے پاس صرف ایک یہ والا جو ہے یہی اپنی جگہ پہ صحیح سے آیا ہے لیکن یہ بھی unsolved ہے ٹھیک ہے اب میں جب وہ left والا algorithm لگاتا ہوں l up u کو ایک دفعہ ادھر بھیج دیا ٹھیک ہے آپ بس نوٹ کریے گا ایک second u کو ادھر بھیجانا ہم نے یعنی کہ یہ جو edge ہے edge کو نوٹ کریے گا اس کو ایک دفعہ ادھر بھیج دیا ٹھیک ہے اب اس کو r کو آپ کیا ہے تو اب یہ واپس اپنی جگہ پہ آ گیا اس کو down کیا اس کو ادھر بھیجا اور اس کو down کر دیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ابھی واپس ادھر چلا گیا ہے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا اس طرح ہم نے اس کو کر کے ادھر کر دیا تو یہ ابھی واپس در چلا گیا تو آپ نے جب پھر سے edges match کرنے ہیں تو آپ یہ نہیں ہو ایسے ڈھونڈتے رہو آپ اپنا ٹائمز آیا کرتے رہو بس ایک دفعہ یہ جو u ہے اس کو right side پہ کر دو کے تو ہو جائے گا اچھا بھی پھر رسول نہیں ہوتا میں آپ کو ایک دفعہ پھر جب بتا دیتا ہوں اب ایک دفعہ آپ نے کیا edges کو آپ نوٹ کریں ٹھیک ہے اب یہ ایک دفعہ ادھر چلا گیا ٹھیک ہے اب آپ نے بجائے بجائے ایسے کہ آپ ڈھونڈتے رہو کون سا کہاں پہ کون سا کہاں پہ ٹھیک ہے تو اب اپنے final step کی طرف بڑھتے ہیں ویورز آپ دیکھیں کہ اب یہ جو ہے اپنی بالکل ٹھیک جگہ پہ لگ چکا ہے یعنی کہ solved ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈاؤن کرتے ہوتے ہیں آپ نے اگر میری last video نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھیں اس سے آپ کو یہ والی ویڈیو جو بہت اچھی طرح سمجھ آئے گی کیونکہ جب آپ کو method ہی نہ پتا ہو پھر اس میں fast بننے کیسے بن سکتا ہے بندہ اچھا اب ہم اس کو bottom right پہ رکھے ہوتے ہیں جو کہ بھی solve نہیں ہوتا تو آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ yellow کہاں پہ ہے ٹھیک ہے مطلب اگر یہ اپنی صحیح جگہ پہ ہے اگر آپ اس کو اس طرح twist کر دیں ایک دفعہ آپ نے twist نہیں کرنا یہ نہ ہو یہ ٹوٹ جائے تو آپ نے اس کو twist کرنے کے بعد واپس صحیح جگہ بھی لانا ہے کیونکہ اب یہ غلط ہوا روبکس کیوب کا ہر پیس اپنی جگہ صحیح ہونا چاہیے تب بھی روبکس کیوب سال ہوگی میں آپ کو بس سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر twist ہو جائے تو یہ تینوں اگر twist ہو جائیں اپنی اپنی جگہ پر تو یہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر آ جائے گا تو اب آپ دیکھیں گے کہ یلو یا یہاں ہوگا یا پھر یہاں ہوگا یہاں بلکل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہاں ممکن نہیں یہاں ہوگا تو یعنی کہ صالد ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا یہ یہاں اور یہ دونوں آپ اس میں الگ ہو تو ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ دیکھو گے فائنل سٹیپ میں کہ یلو کس سائیڈ ہے یا وہ ہوگا رائٹ سائیڈ پہ یہاں ہوگا آپ کی طرف فیس کرتا وہ فرنٹ پہ اگر وہ رائٹ سائیڈ پہ ہے تو آپ فالان سمجھ جاؤ کہ دو دفعہ رائٹی ایل آپ نے لگانا ہے آر اپ یو لیفٹ آر ڈاؤن یو رائٹ آر اپ یو لیفٹ آر ڈاؤن اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس لاسٹ والی یہ جو یہ والی موو ہے اس کو مس کر دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا ان کی میرے جو ہے کیوب سالف کرنے کی وضائع ہو جاتی تو آپ نے اس کا خیار رکھنا ہے ٹھیک ہے جب جیلو ہماری رائٹ سائیڈ پہ تھا تو دو دفعہ رائٹی ایل لگایا ٹھیک ہے اب جب جیلو ہمارے فرنٹ پہ آ گیا ٹھیک ہے تو آپ سمجھیں کہ چار دفعہ رائٹی ایل لگانا ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار چار دفعہ لگایا اور کیوب سالف ہو گیا لیکن 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 اب آپ دیکھیں کہ میں پھر اس سیچویشن بس وہ لے آیا ہوں ٹھیک ہے تو آپ چار دفعہ رائٹی ایل لگا رہے ہیں میں آپ کو ایک ایسا الگریضم بلتاتا ہوں جو کہ آپ نے صرف دو دفعہ لگانا ہے اس سے کہتے ہیں رائٹی ایل کا ریورس کس طرح آپ اس میں آر اپ کرتے تھے اس میں آپ پہلے یو لیفت کرو گے پھر آر اپ پھر یو رائٹ اور آر ڈاؤن ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ یہ لگاؤ گے یو لیفت آر اپ یو رائٹ آر ڈاؤن اور اس سے آپ کی کیوب جو ہے وہ سولف ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کو اگر سمجھ نہیں آئے تو میں آپ کو بتا جاتا ہوں یو آر یو کو پیچھے آر کو نیچے یو کو آگے آر کو اوپر یو کو پیچھے آر کو نیچے یو کو آگے آر کو اوپر یو کو پیچھے آر کو نیچے اس طرح آپ پریکٹس کرتے رہو یو کو لیفت آر کو آپ یو کو رائٹ آر کو ڈاؤن یو کو لیفت آر کو آپ یو کو رائٹ آر کو ڈاؤن یو کو لیفت آر کو آپ یو کو رائٹ آر کو ڈاؤن تو اس طرح جب آپ کے سامنے آئے گا یا لو تو آپ نے یہ چار دفعہ لگانا ہے اور آپ کو کیوب جو ہے دو الگریضمز میں سولف ہو جائے گا تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور مجھا بتائیے گا کہ کیا ان ٹپس اور ٹرکس نے آپ کو ایک فاسٹ کیوبر بننے میں کوئی مدد دی اگر مدد دی تو مجھے بہت خوشی ہوئے گی اور آپ مجھے ضرور بتائیے گا چلیں پھر آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ